دھاکہ جل رہا تھا اور میں دھاکہ جا رہا تھا یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میں موت کے موں میں جا رہا ہوں وہاں کے حالات خراب ضرور تھے اخباروں میں اس قسم کی خبریں چھپتی تھیں کہ بھارت نے اپنی کمانڈو فورس اور مقتی باہنی کے لوگ مشرقی پاکستان میں داخل کر دیئے ہیں جو ہندو ہیں اور مشرقی پاکستان کے ہندو بنگالیوں کے ساتھ مل کر غیر بنگالیوں پر حملے کر رہے ہیں اور ان کے گھروں کو لوٹ کر آگ لگا رہے ہیں لیکن آخر وہ پاکستان کا حصہ تھا اور میں کسی دشمن ملک میں نہیں اپنے ملک میں جا رہا تھا دل میں تھوڑی بہت تشویز ضرور تھی مگر یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہاں کے حالات بہت جلد معمول پر آ جائیں گے سیاست دان جو گھنونا کھیل کھیل رہے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھا ہمارا ایک کزن شاہد بٹ اپنے بھائی فیاض بٹ کے ساتھ ڈھاکی میں کالینوں کا کاروبار کرتا تھا دونوں بھائی ڈھاکہ کے علاقے محمد پورا میں اگرچہ محفوظ تھے مگر لاہور میں ان کے دوسرے بھائی مشتقی پاکستان کے حالات سن سن کر پریشان ہو رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ دونوں بھائی کسی طرح اس علاقے سے نکل کر ڈھاکہ چھونی میں چلے جائے بقول ان کے اثر صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ ڈھاکہ چھونی میں مقیم پاک فوج کی کسی یونٹ کا کوئی افسر اپنی فوجی گاڑی لے کر علاقہ محمد پورا میں جائے اور دونوں بھائیوں کو وہاں سے نکال کر دونوں بھائیوں کو محمد پور کے علاقے سے نکال کر چھونی میں پہنچا کر واپس آ جاؤ اور اگر دونوں بھائی راضی ہو جائیں تو انہیں بھی اپنے ساتھ لاہور واپس لے آؤ لاہور سے ڈھاکہ کا ہوائی جہاز کے ٹکٹ میرے لئے منگوا لیا گیا اس وقت انڈیا کی حکومت نے پاکستانی ہوائی جہازوں کی اپنے ملک کے اوپر پرواز کرنے پر پابندی لگا دی تھی اور پی آئی کے جہاز کراچی سے باراستہ کولمبو ڈھاکہ جاتے تھے لاہور سے کراچی پہنچے اور کراچی سے ڈھاکہ جانے والے تیارے میں سوار ہو گیا جہاز نے ٹیک آف کیا اور سری لنگا کی پرواز شروع کر دی سری لنگا کا دار الحکومت کولمبو قریب آیا تو جہاز نیچے اترنے لگا مجھے اس مندر کی کنارے مانٹ لوینیا قلب کی عمارت نظر آئی جن دنوں میرا قیام کولمبو میں تھا تو میں کبھی کے بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ اس قلب کے ٹیرس پر بیٹھ کر چائے پیا کرتا تھا مجھے وہ دن یاد آگئے تیارہ ایک طرف سے چکر لگا کر کولمبو ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ابھی تک مجھے حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا جہاز میں بنگالی اپنے کنبو کے ساتھ سفر کر رہے تھے مگر وہ لوگ مجھے بالکل پاکستانی اور نارمر لگ رہے تھے ان بنگالیوں کی تعداد زیادہ تھی مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی معمولی سا خطرہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ میرے پاکستانی بنگالی بھائی تھے خطرے کا سوال ہی میرے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا جہاز کچھ دیر کولمبو ائرپورٹ پر رکھنے کے بعد ڈھاکہ کی جانب پرواز کر گیا قیام پاکستان کے بعد میں صرف ایک بار مشرقی پاکستان گیا تھا اب دوسری بار جا رہا تھا ایک بات میں نے اب آ کر خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جہاز میں زیادہ تر مسافر بنگالی تھے ان میں مجھے کوئی پنجابی یا صوبہ سہرد کا مسافر نظر نہیں آ رہا تھا میں بڑے اتمنان سے کھلکی والی سیٹ پر بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے یہ شروع ستمبر کے دن تھے موسم خوشکواہ تھا جہاز کلیجہ مگال کے اوپر سے گزر رہا تھا نیچے سوائے سمندر کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا جب ڈھاکہ قریب آیا تو سمندر میں چھوٹے چھوٹے جزیریں نظر آنے لگے جہاز کی بلندی کم ہوتی گئی اور ایک جھٹکے کے ساتھ جہاز ڈھاکہ ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا میرے پاس حسب عادت کوئی سامان نہیں تھا صرف جمرے کا ایک بریف کیس تھا جس میں شیمی کا سامان اور ایک پتلون اور کمیس تھی مسافر قطار بنا کر جہاز کے دروازے کی طرف چلنے لگے جب میں جہاز کے دروازے سے نکل کر سیڑیاں اتر رہا تھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی میں نے ماحول کا سلسلی نظر سے جائزہ لیا تو مجھے وہاں ایک طرح کی ویرانی سی چھائی ہوئی معلوم ہوئی ائرپورٹ کی عمارت نے داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اکثر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے کہیں کہیں کوئی بنگالی سکوٹی گارڈ کھڑا تھا میں عمارت کے باہر آیا تو ایک ایسا منظر دیکھا جس کی مجھے ہرگز دوک کو نہیں تھی دھاکہ ائرپورٹ کی عمارت کے باہر لوگ حجوم کی شکل میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سامان لیے بیٹھے تھے مجھے انیس سو سنتالس کا منظر یاد آ گیا جب مسلمان مہاجنی ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارمو پر جانے بچا کر جمع ہو جاتے تھے تب مجھے احساس ہوا کہ مشرقی پاکستان کے حالات وہ نہیں ہیں جو میں نے سمجھے ہوئے تھے اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے یہ لوگ سارے کے سارے پنجابی اور پتھان تھے میں نے ایک آدمی سے پوچھا آپ لوگ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں اس شخص نے حیرانی کے علم میں میری طرف دیکھا اور ہنس دیا بھائی صاحب آپ کہاں سے آ رہے ہیں کیا آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ مشرقی پاکستان میں کیا قیامت مچی ہوئی ہے میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا اتنا مجھے معلوم تھا کہ ڈھاکہ ائرپورٹ سے نکلتے ہی بائیں جانب ہو جائیں تو وہ سڑک آ جاتی ہے جو چھونی میں داخل ہوتی ہے میرا رشتہ دار کرنل ڈھاکہ چھونی میں ہی رہتا تھا اور مجھے اسی کے پاس جانا تھا میں پیدل ہی چھونی والی سڑک پر آ گیا سڑک ویران پڑی ہوئی تھی جہاں سے چھونی کا علاقہ شروع ہوتا تھا وہاں فوج نے رکاوٹ کھڑی کر کے سڑک بند کی ہوئی تھی بانس اٹھا کر اسے آگے جانے کی اجازت دی جاتی اس چیکنگ پوسٹ کے دونوں جانب پاک فوج کی جوان ڈھوٹی پر موجود تھے میں آہستہ آہستہ چلتا چیکنگ پوسٹ پر آ گیا دو فوجی جوان سلک سے ہٹ کر لپڑی کے کھوکوں پر خاموش پیٹھے تھے میں نے قریب جا کر سلام کیا اور پنجابی میں کہا کہ فلا کرنل صاحب کے گھر چانا ہے دونوں فوجی پنجاب ریجمنٹ کے جوان تھے ان کے چیغے بڑے سنجیدہ تھے ایک فوجی جوان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مجھے پنجابی میں بات کرتے دیکھ کر اس نے پنجابی میں پوچھا دوسرا کتھوں آئے ہو میں نے کہا لاہور سے دونوں یوں یک دم چوک پڑے جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ ڈالی ہو جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی ایک جوان نے میری طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا یہاں کیا لینے آگئے ہو اس کا یہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کہا میرے ایک بھائی محمد پر میں ہے انہیں وہاں سے نکال کر چھونی پہنچانے آیا ہوں دونوں جوان مجھے افسوسنات نظروں سے دیکھ رہے تھے یہاں بیٹھیں میں قریبی خالی بینچ پر بیٹھ گیا ایک فوجی جوان لاس نائک تھا اس نے مجھ سے سوال کیا کیا لاہور والوں کو علم ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے میں نے جواب دیا کچھ کچھ معلوم ہے اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں دوسرے جوان نے کہا آپ یہاں بیٹھیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے میں دل میں پریشان اور کسی حد تک خوفزدہ بھی ہو گیا تھا کہ خدا جانے یہاں کیا ہو رہا ہے ائرپورٹ پر میں نے جہر پاکستانیوں کو جو حجوم اور ان لوگوں کو بے سر عسامانی کے عالم میں پڑے ہوئے دیکھا تھا میرا ماتھا وہیں ٹھنکا تھا کہ معاملہ گڑ بڑ ہے اب فوج کے جوانوں سے باتیں سنی تو دل میں تشویش سی لگے کہ خدا خیر کرے اتنے میں شہر کی طرف سے ایک کالے رنگ کی چھوٹی سی گاڑی آ کر چیکنگ پوسٹ پر رکی لاس نائک نے کہا میرے ساتھ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے گاڑی پر منگلہ دیش کا جھنڈا لگا تھا چیکنگ پوسٹ کے جوان گاڑی کی طرف بڑے ایک نے بنگلہ دیش کا جھنڈا اتار دیا دوسرا گاڑی میں جھک کر باتیں کرنے لگا مجھے جو فوجی جوان وہاں تک ساتھ لے گیا تھا وہ بھی گاڑی کی تلاشی لینے لگا میں نے دیکھا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک جوان لڑکی ایک بڑے آدمی کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی اس کا چہرہ زد پتے کی طرح پیلا تھا چہرے پر جلن کے گول گول نشان تھے جن پر جلا ہوا خون جم کیا تھا اس کی حالت سخت ظاہر تھی وہ شلوار کمیس میں تھی کمیس پھٹی ہوئی تھی بڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے لڑکی پر نیم بے ہوشی تاری تھی اور اس نے اپنا سر بڑے آدمی کے کندے پر رکھا ہوا تھا بڑے نے رندھی ہوئی آواز میں کہا یہ میری بیٹی ہے یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ایک فوجی جوان گاڑی میں آگے بیٹھ گیا اور گاڑی چھونے کی طرف چل دی میرے ساتھ جو فوجی لائک تھا اس وقت اس کے آنکھوں میں اترا ہوا خون لگ رہا تھا وہ کہنے لگا میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ پنجابی لڑکی تھی ساتھ اس کا بدنصیب باب بیٹھا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ مکتی باہنی کے ہندو اور پاکستان دشمن بنگالیوں نے جو وحشینا سلوک کیا ہے اس کا تم نے لڑکی کے چہرے سے اندازہ لگا لیا ہوگا میں لانس نائک کے ساتھ واپس آ کر کھوکے پر بیٹھ گیا پاک فوج کی اس غیرتمن لانس نائک کی آنکھوں میں خون کی سلخی تھی کہنے لگا دن میں اس قسم کی نجانے کتنی غیر بنگالی مسلمان لڑکی کو چھونی لائے جاتا ہے ہمارا ایک جوان ساتھ جاتا ہے اور بچی کو سی اے میچ میں دیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچا کر واپس آ جاتا ہے لاہور والے اخباروں میں خبرے پڑتے ہیں اخبار والے سارا جھوٹ بکواس لکھ رہے ہیں مشرقی پاکستان غیر بنگالی مسلمانوں کا جہنم بن چکا ہے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ چھونی کی حدود سے باہر نہیں نکلو گے ہم حکم کے پابند ہیں فوجی ڈسپلن کے تحت ہمیں افسروں کا ہر حکم ماننا ہوتا ہے ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہمارا خون کھولکتا ہے ہماری ماں و بہنوں کی عزتیں خراب کی جا رہی ہیں مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تم پنجابی سویلین ہو شہر میں جاؤ گے تو بنگالی پہلے چوک میں ہی چھوڑا مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے وہ اسی قسم کی باتیں کرتا رہا اور میں سوچنے لگا کہ واقعی میں نے اس مرتبہ موت کے موں میں آ گیا ہوں میں نے اسے اپنے کزن کرنل کے گھر کے بارے میں ایک بار پوچھا تو وہ بولا چھونی میں بہت سے کرنل ہے آپ کے کرنل کا تعلق کس رجمنٹ سے ہے وہ آرٹریری میں ہے میں نے جواب دیا لانس نائک نے کہا چھونی میں چلے جاؤ تھوڑی دور آگے جا کر فوجی افسروں کے کوارٹر شروع ہو جاتے ہیں وہاں کسی سے پوچھ لینا میں پاک فوج کے جوان کو سلام کر کے اٹھا اور چھونی کی سڑک کے کنارے کنارے چل پڑا میری آنکھوں میں بار بار اس لڑکی کا چہرہ آ جاتا تھا جو بنگالیوں کی درندگی کا شکار ہوئی تھی پوچھتے پوچھتے میں اپنے کزن کرنل صاحب کے کوارٹر میں پہنچ گیا انہوں نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے حیرانی سے پوچھا تم یہاں کہاں میں نے کہا اندر چل کر بتاتا ہوں ہم کمرے میں آ کر بیٹھ کے پھر میں نے کرنل صاحب ساری بات بیان کر دی کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں اور مجھے مغربی پاکستان میں بلکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں قیاء قیامت پرپا ہو چکی ہے وہ کہنے لگے تم نے سخت کلتی بلکہ ہماقت کی ہے کہ یہاں آگئے ہو جہاں تک ان لوگوں کا محمد پس سے چھونی لانے کا تعلق ہے تو ہمارے لئے ڈھاکا شہر آوٹ آف باؤنڈ ہے مجھے شہر میں جانے کی بلکل اجازت نہیں ہے وہ بار بار سر کو ہلکا سا جھٹا کر مجھے کہتے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تم نے سخت ہماقت سے کام لیا ہے تمہیں وہاں کسی نے نہیں بتایا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق وہاں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے میں نے بھی قیامت کا منظر یہاں آ کر ہی دیکھا ہے پھر میں نے انہیں کار میں نیم بے ہوش غیر بنگالی لڑکی اور اس کے باپ کا واقعہ سنایا کرنل صاحب کا چہرہ سوخ ہو گیا کہنے لگے یہ سب کچھ مکتی باہنی فورس کے ہندو کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہاں کے کچھ مسلمان سادہ لوگ بنگالی بھی گمرا ہو چکے ہیں اور وہ ان کے ساتھ شامل ہیں یہ مکتی باہنی کے ہندو گنڈے بھارت نے یہاں سمگل کیے ہیں مشرقی پاکستان کے ہر شہر میں غیر بنگالیوں کو قدل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس طرح حلاق کیا جاتا ہے کہ ان کے ایک ایک اوز کو کٹا جاتا ہے بچوں کو سنگینوں والے ریفلوں پر اچھال کر پرویا جاتا ہے مسلمان مسلمان کے ساتھ ایسا دھرندو والا سلوک کرے گا اس کا کبھی ہم نے سوچا تک نہیں تھا شہر سے ہماری سپلائی کٹ گئی ہے چھونی میں جو بنگالی دکاندار ہمیں سبزی کوش سپلائی کرتے تھے وہ چھونی سے شہر بھاگ گئے ہیں کرنل صاحب خاموش ہو گئے کمرے میں عذیت ناکس کوچھا گیا پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا مجھے افسوس ہے کہ میں محمد پورا نہ خود جا سکتا ہوں نہ فوجی گاڑی بھیج کر شاہد بٹ اور فیاز بٹ کو وہاں سے نکلوا سکتا ہوں تم نے اچھا کیا کہ ائرپورٹ سے سیدھا میرے پاس آگئے شہر کا رخ نہیں کیا رات میں دیر تک سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یہ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ دونوں بھائیوں کو ہر حالت میں محمد پورا سے نکال کر چھونی لے آؤں گا محمد پورا اور میرپور شہر ڈھاکہ کی دو غیر بنگالی بستیاں تھی جہاں بحاری پنجابی پتھان لوگ اپنے کمبوں کے ساتھ آباد تھے کرنل صاحب کی زبانی یہ بھی معلوم ہوا کہ مکتی باہنی نے ان بستیوں میں غیر بنگالیوں کو قتلیام شروع کر دیا ہے اس سے مجھے سخت تشویش ہوئی آخر میں نے تیہ کر لیا کہ میں کرنل صاحب کو بتائے بغیر محمد پورا کی طرف نکل جاؤں گا آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا دوسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد میں چھونی کی سیر کے بہانے کرنل صاحب کے کواٹر سے نکل آیا اور چھونی کی چیک پوست کی طرف روانہ ہو گیا یہی سلک چیک پوست سے ہو کر ائرپورٹ کے پہلو سے گزرتی ہوئی ڈھاکہ شہر کی طرف چلی گئی تھی ائرپورٹ پر آیا تو وہاں غیر بنگالی مہاجرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا تھا شہر کی طرف سے کبھی کبھی فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگتی تھی میں شروع بھی سے ایڈوینچر پسند اور انگریزی میں ڈیر ڈیول تھا طبیعت خطر پسند تھی جہاں تک موت بلکل سامنے نہ آ جائے میں کبھی نہیں گھبرایا تھا ائرپورٹ پر کچھ سیکر رکشہ کھڑے تھے یہ رکشہ والے بنگالی تھے میں سوچے سمجھے بغیر کی یہ کیا کر رہا ہے رکشہ میں بیٹھ گیا رکشہ سڑک پر چل پڑا جیسے جیسے میں شہر میں داخل ہو رہا تھا سڑک سمسان ہو رہی تھی بنگالیوں کو ایک چھوٹا سا جلوس لمبے لمبے باس اٹھائے بنگلہ زبان میں کوئی نعرے لگاتا سڑک کے پر سے گزر گیا رکشہ والے نے رکشہ ایک طرف کھڑا کر لیا تھا جلوس گزر گیا تو رکشہ آگے روانہ ہوا آگے چوک میں کچھ لوگ کھڑے ایک کار کی تلاشی لے رہے تھے یہ کار محمد پرابالی سلک کی طرف سے آئی تھی معلوم ہوا کہ یہ بنگالی یا مکتی بہنی والے ہر اس بنگالی کی گاڑی کی تلاشی لے کر اس کا قیمتی سامان اپنے پاس رکھ لیتے تھے جو شہر سے چھونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور جس میں پنجابی بیہاری یا پتھان سوار ہوں بعض بیہاری مدد سے ڈھاکے میں عباد تھے بعض اسی مٹی میں پیدا ہوئے تھے وہ بڑی روانی سے بنگالی بولتے تھے مگر بنگالی لوگ ان کے لہجے سے پہچان لیتے تھے کہ یہ بیہاری ہے اور اسے قتل کر دیتے تھے ہمارے رکشے کو بھی چوک میں روک لیا گیا میرا رنگ کھلتا ہوا اور صاف تھا کالا یا ساملا نہیں تھا میں کسی پہلی سے بھی بنگالو نہیں لگتا تھا مجھے بنگالی زبان بھی نہیں آتی تھی یوں سمجھ لے کہ اپنی نادانی ہماکت یا خطر پسند افتاد تباہ کے باعث موت کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا ایک بنگالی نے مجھ سے انگریزی میں پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں انگریزی بولنے کی شروعی سے مجھے کافی عادت پڑ گئی تھی خطرے کا احساس بھی مجھے ہو چکا تھا میں نے انگریزی میں جواب دیا میں ایرانی ہوں محمد پورا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں ان میں سے دو بنگالیوں نے سٹنگنے اٹھاوی ہوئی تھی اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے سخت ہماکت ہو گئی ہے مگر اب سارا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ایک بنگالی نے پوچھا کیا تم ایران سے آئے ہو میں نے انگریزی میں ہی چواب دیا ہاں میں ایران کا رہنے والا ہوں یہاں قالینوں کا کاروبار کرتا ہوں دوسرا بنگالی کہنے لگا فارسی بول کر دکھاؤ فارسی زبان میں نے سکول میں پڑی تھی بعد میں ایک اساہ صاحب سے بھی فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی اچانک فارسی کا ایک شیر زبان پر آ گیا میں نے فوراں شیر پڑھ دیا ملالے آدمیہ دمبہ دم دگرگو است منم کے مدت عمرم بیق ملال گزشت پنگالیوں نے میری زبان سے اوپر تلے فارسی کے اتنے زیادہ الفاظ سنے تو میری جاں بخشی کر دی سائی کے رکشے والا وہاں تیزی کے ساتھ رکشہ نکال کر الے گیا ذرا آگے جا کر کہنے لگا بابو آپ پنجابی ہوتے تو ان لوگوں نے آپ کو مار دینا تھا میں چھپ رہا میرا دل موت کے موں سے بچ نکلنے کے بعد تیز تیز دھڑکنے لگا تھا میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بہت زلد اپنے آپ پر قابو پا لیا رکشہ اس وقت ڈھاکہ کے زیر تعمیر پارلیمنٹ ہوس کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کے بعد ایوب گیٹ آ گیا یہاں سے محمد پورا کی آبادی شروع ہو جاتی تھی یہ آبادی میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی مجھے لاہور میں میرے کزن بھائیوں کا جو ایڈریس بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا شوروم محمد پور میں مونسپل حال کے بالکل سامنے ہے میں مونسپل حال کے آگے رکشے سے اتر گیا سامنے دیکھا تو کچھ فاصلے پر سلک کے کنارے مکانوں کی خطار تھی میں ان مکانوں کی طرف بڑھا وہاں ایک دو منزلہ مکان کی نیچے پرچن کارپٹس کا بورڈ لگا ہوا تھا میں شوروم میں داخل ہوا تو فیاض بٹے غرے غیر ملکی گاہک کو کالین دکھا رہا تھا اس کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ ڈھاکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ بے خبر ہے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا پھر بے اختیار ہو کر بغل گیر ہوا اپنے غیر ملکی گاہک کو انگریزی میں میرا تعرف کراتے ہوئے کہنے لگا دیکھو یہ میرا بھائی لاہور سے میری خیریت معلوم کرنے اتنی خطرناک جگہ پر پہنچ گیا ہے شاہد بٹ اوپر تھا اس کو معلوم وہ تو دوڑ کر نیچے آ گیا اور مجھے گلے لگا کر ملا میں اور شاہد بل ایک ترو بیٹھ کر لاہور کے اور ڈھاکہ کے حالات پر گفتگو کرنے لگے گاہ کو رخصت کر کے فیاض بھی ہمارے پاس آ گیا ڈھاکہ میں جس قسم کی سنگمی بلکہ خوریز حالات بن گئے تھے ان سے وہ بھی پریشان تھے لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ وہ شورون کے کچھ قیمتی کالین ساتھ لے کر کسی طرح میرے ساتھ چھونی چلے چلے تو فیاض کہنے لگا میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں فوج حالات کو قابو کر لے گی آخر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں کسی غیر ملک میں نہیں شاہد بٹ نے کہا فوج کو تو سیاستدانوں نے چھونی میں بٹھا رکھا ہے دو پہر کے وقت ہم شورون کے باہر بیٹھے باتے کر رہے تھے کہ بڑے زور کا دھماکہ ہوا اور دھان منڈی کی طرف سے بیشمار پرندے شور مچاتے اڑتے نظر آئے بازار میں لوگ ادھر ادھر پران لینے کے لیے دھوڑ پڑے ہم بھی شورون کے اندر چلے گئے شاہد کہنے لگا دھان منڈی کی طرف شیخ مجیبر رحمیان کا مکان ہے وہاں کچھ پنجابی بھی رہتے ہیں بنگالیوں نے وہاں بم مارا ہوگا اس کے چند منٹ بعد اقبال ہائی سکول کی جانب سے بھی بموں کے دو دھماکے ہوئے اب فیاس بٹ کو بھی احساس ہوا کہ وہاں رہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ان دھماکوں کے بعد افواہ پھیل گئی تھی کہ مکتی باہنی فورس محمد پورا کے بیہاریوں پنجابیوں اور پتھانوں کا قتل عام کرنے آ رہی ہے میر پور کالونی اگرچہ بیہاریوں نے آباد کی تھی مگر وہاں پر پنجابیوں اور پتھانوں کے کمبے بھی آباد تھے بنگالیوں نے مقامی ہندو اور بھارت کی مکتی باہنی فورس کے ساتھ مل کر میر پور کالونی کا پانی بند کر دیا تھا بجلی بھی کاٹتی تھی میر پور والوں نے کچھ دیر تک مکتی باہنی فورس کا مقابلہ کیا اور اس کی فائرنگ کی جواب میں فائرنگ بھی کرتے رہے لیکن مکتی باہنی فورس کو بھارت اسلح سپلائی کر رہا تھا جب میر پور والوں کے پاس اسلح ختم ہو گیا تو اس آبادی پر قیامت ٹوٹ پڑی مکتی باہنی ہندو اور بھارتی پروپگنڈے سے گمراہ مسلمان بنگالی میر پور میں گھس گئے انہوں نے چون چون کر مردوں بھوڑوں اور بچوں کو بے دردی سے زبا کر دیا اور جوانٹوں کو اٹھا کر لے گئے اس علاقے سے ایک اندازے کے مطابق ہزاروں غیر بنگالی عورتیں اغوا کی گئی جنہیں کلکتہ لے جا کر فروخت کر دیا گیا اور جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا محمد پوروالی آبادی ابھی تک بچی ہوئی تھی لیکن اس افوانے اس علاقے میں بھی افرہ تفریح مچا دی تھی کہ مقتی باہنی ادھر کا رکھ کر رہی ہے